تو وہ منظر تصور کریے گا اور اس دل کون کتنے جیت کر آیا ہے کون سی پارٹی کتنی آئی ہے یہ معنی نہیں رکھے گیا موڈی تو شاہمشاہ سے یہی سوال کرے گا رہے ہو سانبھا کتنے آئے رہے ہیں اس بار میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے میں آپ لوگوں سے اتحاد کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آنے والے دو دنوں کے اندر آپ کے بیچ ہمارے ہی اپنے کچھ لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں انہیں ووٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا یہ جیت جائے گا سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں دو ہزار چودہ کے اندر جب میں کھڑا ہوا تھا تو ہمارے ہی اپنے لوگ کہتے تھے کہ اب بڑی آسانی کے ساتھ شف سینہ جیت جائے گی دو ہزار انیس کے اندر جب لوگ صبح کے لیے کھڑا رہا تو لوگوں نے کہا کہ اب تو کوئی مخابلہ ہی نہیں ہے بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہے اس سے ووٹ کاٹیں گے بھا جب شف سینہ پھر سے جیت جائے گی میں نے اپنے نوجوانوں سے کہا تھا کیونکہ جوانوں ایک طاقت بن کر کھڑے تو رہو ایک دھکا لگاؤ تو صحیح الحمدللہ ایسا دھکا لگائے بیس سال کے شف سینہ کو ایسا وہ کھاڑے پھکے جگ ہو رہا ابھی ہے آزان کے لیے اور ابھی بھی ساری کی تاریح طاقتیں لگی رہی ارطالی سیٹیں ہیں ایک لو تا ایک انتیاز جلی لیکن وہ بھی حضم نہیں ہو رہا آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج سے دس سال پہلے جس جماعت کو دیکھنے کا نظریہ لوگوں کا تھا آج عصد الدین عویسی صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس رانہ رنجیت جیسے نوجوان مجلس کے ساتھ جڑ رہے میں رانہ بھائی آپ کو ایک بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ مجلس کا دامن مت چھوڑیے کیونکہ موڈی جی نے ایک نعرہ دیا تھا اس دیش کے اچھے دن آنے والے ہیں وہ کب آئیں گے مجھے پتا نہیں لیکن جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجلس کے اچھے دن آنے والے ہیں آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا ہے کیونکہ آج جس خوبصورت گلدستہ اس ملک کا ہم نے یہاں پر سجا کے رکھا ہے اگر ہم کاندھے سے کاندھا لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں رہے ورنہ اس ملک کی سیاست نے ہمیں تو صرف باٹنے کا کام کیا ہمیں صرف توڑنے کا کام کر رہی ہے آج انہیں اس بات کی تکلیف ہے اگر ہم گنگے رہتے ہم مکے رہتے ہم بولنے والے نہیں رہتے تو شاید ہماری مخالفت اتنی نہیں ہوتی ہم اس شاہ صاحب آئے تھے میرے شہر اورنگ آباد میں چناوی پرچار کے لیے اور اپنے بھاشن کے اندر کہا کہ دلی میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا سانسط کون ہے اب وقت آیا ہے کہ اس کو مجلس کو یہاں سے اکھاڑ کر پھیکنا ہے یہاں پہ کمل کو کھلانا ہے اور یہاں سے دلی کو بھیجنا ہے امیش شاہ صاحب کا بھاشن مدیڑ بہنہ ان سے پوچھتے رہ گیا کون آرہا بھی میرے کو اکھاڑ کے پھیکنے کے لیے بتا کوئی نہیں آیا کوئی امیدواری نہیں ملا بچارے اکنا شندے صاحب مہارش شاہ کے مکھیہ منتقی جا رہے تھے ان کو بلایا بولے لے میں تو وہاں پہ جیت نہیں سکتا تو لڑ لے ان کے گلے میں باندھی ہے لیکن اتنا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جیسا ہمارے ایک عادل بھائی نے کہا ہے آپ کو یہ سمجھ کر چلنا ہے کہ آپ آپ کا امیدوار جو ہے وہ رانہ رنجیت سے ہی نہیں ہے آپ یہ سمجھ کے پچیس تاریخ کے دن جب ووٹ دالنے کے لیے جانا نو نمبر کے اوپر جب آپ مہر لگائیں گے پتنگ کی نشانی کے اوپر مہر لگائیں گے تو اس رانہ کے چہرے کے اندر عصد الدین عویسی صاحب کو دیکھنا میرے بھائی یہ دیکھنا کہ میں اگر یہاں پر رانہ کو مضبوط کروں گا تو پارلیمنٹ کے اندر میرے خواہد بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب کو طاقت ملے گی میں جب پارلیمنٹ نہیں گیا اکیلے عصد صاحب کو دیکھتا تھا میرے من میں ایک سوال آتا تھا کہ ایک اکیلا امپی پانچ سو بیالی سامنے بیٹھے ہوئے امپی الگ الگ پارٹیوں کے جو تمہیں صرف نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چھن کر کیسا آیا ہے کیونکہ اس کی خوم کو تو ہم نے صرف ایک ربش ٹیم بنا کر رکھا ہے کہ ہم پاس سال کے بعد آئیں گے تم سے کہیں گے ووٹ دینا تم ووٹ دیتے رہنا ہم حکومت کریں گے ہم سطح میں جائیں گے ہم امپی بنیں گے یہ کیسے چن کر آ گیا جب اصد صاحب کو میں باہر سے دیکھتا تھا تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس شخص کو اتنی ہمت کہاں سے ملتی ہے جب میں اندر گیا ان کے بازو بیٹھا جا کر تب مجھے یہ احساس ہوا میرے خائد بیرسٹر اصد الدین اویسی صاحب کو اگر کہیں سے طاقت ملتی ہے تو یہاں سے طاقت ملتی ہے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے طاقت ملتی ہے یہاں پر اگر آپ طاقتور رہیں گے آپ مضبوط رہیں گے ہمارا سر شرم سے جھکنے مت دو میرے بھائی ہمارا سر شرم سے جھکنے مت دو ہندوستان کے اندر دو ہزار انیس میں محض تین سیٹے ہم نے لڑے تھے پورے ہندوستان میں تین سیٹے پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ نہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑے تین سیٹے پانس سو تیرتالیس میں سے ہیدر آباد جیتے اور انگاباد جیتے کشن گنج بیہار تین لاکھ ووٹ لے کر تین لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر اختر بھائی دوسرے نمبر کے اوپر رہے صبح آپ نے گھروں سے نکل گئے جتنی سازشیں شڑی انتر جو بھی کوششیں ہوگی کہ یہاں پر مجلس کا امیدوار نہیں آنا چاہیے انہیں ناکامیاب کرنے کی ذمہ داری آپ کی رہے گئے اور انشاءاللہ آپ مجلس کو اس بار ضرور کامیاب کریں گے بہت بہت اور اس دل کون کتنے جیت کر آیا ہے کون سی پارٹی کتنی آئی ہے یہ معنی نہیں رکھے گیا موڈی تو شامش شاہ سے یہی سوال کرے گا رہے ہو سانبھا کتنے آئے رہے ہیں اس بار میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے میں آپ لوگوں سے اتحاد کی بھیگ مانگنے کے لیے آیا مجھے معلوم ہے کہ آنے والے دو دنوں کے اندر آپ کے بیچ ہمارے ہی اپنے کچھ لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں انہیں ووٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا یہ جیت جائے گا سب ایک ہی تھالی کے چکتے بٹے ہیں دو ہزار چودہ کے اندر جب میں کھڑا ہوا تھا تو ہمارے ہی اپنے لوگ کہتے تھے کہ اب بڑی آسانی کے ساتھ شف سے نہ جیت جائے گی دو ہزار انیس کے اندر جب لوگ سبھا کے لیے کھڑا رہا تو لوگوں نے کہا کہ اب تو کوئی مخابلہ ہی نہیں ہے بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہے کہ اس سے ووٹ کاٹیں گے بھا جب شف سے نہ پھر سے جیت جائے گی میں نے اپنے نوجوانوں سے کہا تھا کہ نوجوانوں ایک طاقت بن کر کھڑے تو رہو ایک دھکا لگاؤ تو صحیح الحمدللہ ایسا دھکا لگائے بیس سال کے شف سے نہ کو ایسا وہ کھڑے